اگر لوگ کھل کے بولتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو اس کا عملہ ڈر نہیں لگ رہا ہے کیونکہ جو ڈرے ہوتے ہیں وہ دوبک کے بات کرتے ہیں ٹیبل کے نیچے یا کسی چھوٹے چھوٹے بینکرز میں کہیں کمرے میں کہیں جب کے وہ ٹیلی ویژن پر آ کر اگر بولیں کہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے تو وہ ان کی بات نہیں کرتا کوئی بھی تو اس کا عملہ ڈر نہیں ہے وہ ایسے بس بولنا چاہتے ہیں پر ابھی سارے ڈر نکل جانے چاہیے یہ جو تین سو باون تین سو تریپن تین سو تریپن بہت سنکھیا ہوتی ہے بہت سنکھیا ہوتی ہے دوستو تین سو تریپن کو ویسی سن کے ڈر جانا چاہیے انسان میں وہ ڈر ہونا چاہیے کہ جنتہ کتنی پیچھے ہے بھئی اس انسان کے پیچھے اور اس سرکار کے پیچھے اتنے سارے کروڑ لوگ ہیں تو اس بات سے ڈر لگنا چاہیے آپوزیشن کو کہ ہم بھی کچھ ایسا کریں تاکہ ہمارے پیچھے بھی کچھ جنتہ موٹا بہومت نہیں ہے اتنا بڑا بہومت ہے تو اس سے یہ جنہ دیش ہے یہ میرا یا میں سرکار کے پکش میں بولوں یا موڈی جی کے پکش میں بولوں وہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے پورا دیش ان کے پکش میں ہیں پورا دیش اس سرکار کے پکش میں ہیں اسی وجہ سے اتنا بڑا جنہ دیش آیا ہے اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں نے ووٹ کیا ہے اور اب ایسا کرنا چاہیے پترکاروں کو بھی اور جو آپوزیشن کے لوگ بھی ہیں چار سال تک اکلیس شانت ہو جانا چاہیے اور اس سرکار کو کام کرتے دینا چاہیے